اسلام علیکم ناظرین ناظرین مفتی تارک مسود نے اپنے حالیہ بیان میں ایک غلطی کر دی اور غلطی بھی ناؤز بلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی شان میں غستاخی ہوئی غستاخی تو مفتی صاحب سے ہوئی ہے اس پر تحریک لبیک نے ایک بڑا ہنگامہ ڈال دیا آخر کار تحریک لبیک نے کیا ہنگامہ ڈالا میں مکمل ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ناظرین مفتی تارک مسود نے بیان جاری کیا اور عوام سے صاف صاف معافی مانگ لی لیکن تحریک لبیک نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا اور صاف صاف بول دیا کہ غستاخی کی کوئی معافی نہیں ہوتی اور اگر مفتی تارک مسود کو معافی دے دی گئی تو پھر ایک سوالیاں نشان اٹھ کھڑا ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو اب جیلو میں توہین رسالت کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں تو پھر کیا ان سب کو بھی معافی ملنی چاہیے اور ان سب کی بھی سزائیں معاف ہونی چاہیے اگر ایک مفتی کو معاف کر دیا گیا تو پھر ان سب لوگوں کو بھی معاف کرنا پڑے گا اور ان سب لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جو